بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علم اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم سکیری انکل ساجد کا پارٹ ٹو کریں گے سکیری کہتے ہیں خوفناک انکل چچا اور ساجد ان کا نام ہے ہم کلاس فور کی انگلیش سٹوری پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹو فیلنگ سکیرڈ ابراہیم میڈ ہیز وی ٹو دا سکیری انکل ساجد's ڈور سٹیپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں فیلنگ احساس ہونا محسوس کرنا سکیرڈ خوف زدہ میڈ ہیز وی اپنا رستہ بنانا یعنی خوف زدہ احساس کے ساتھ ابراہیم نے دور سٹیپ کہتے ہیں دہلیز کو کہ چلنا شروع کر دیا انکل ساجد کے گھر کی طرف خوف زدہ احساس کے ساتھ ابراہیم ڈرونے انکل ساجد کی دہلیز پر کھڑا تھا یہ اس کا بامحابرہ ترجمہ ہے he saw the door of the house open slightly he had an idea he could go and grab the ball secretly and run outside before scary انکل ساجد even had a chance to notice ابراہیم ٹپ ٹوڑڈ inside اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں سا کہتے ہیں دیکھنا دور دروازہ اوپن کھلا سلائٹلی تھوڑا سا آئیڈیا خیال پکڑنا جھپٹنا گریب کرنا سیکرٹلی راستداری سے خاموشی سے رن دوڑنا آؤٹسائیڈ باہر کی طرف before پہلے آچانس موقع ملنا to notice آگاہ ہونا پتا چلنا ٹپ ٹوٹ پنجوں کے بال ٹپ کہتے ہیں جو ہماری انگلیاں ہیں ان کی جو ٹپ ہوتی ہے اور ٹوڈ ٹو کہتے ہیں پاؤں کو تو پنجوں کے بال چلنا اور انسائیڈ اندرونی اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اس کے دل میں ایک خیال آیا تھا وہ جا کر خاموشی سے چکے سے گھر کے اندر داخل ہو اور گیند پر قبضہ کر سکتا تھا اور رن there were shelves full of cricket trophies sign علامت یا نشان کو کہتے ہیں monster افریت کو کہتے ہیں shocked دچکہ لگنا صدمہ پہنچنا shelves علماریاں کو کہتے ہیں اور trophies انعامات he saw no sign of monster اسے افریت کا کوئی نشان نظر نہیں آیا but what he saw shocked him مگر وہ چیز دیکھ جسے اسے حیرت ہوئی اور وہ سن ہو گیا there were shelves full of cricket trophies کمرے میں کرکٹ کے انعامات سے بھری علماریاں تھی little کہتے ہیں چھوٹا intruder باہر سے گھسنے والا believe یقین کرنا اور eyes آنکھیں the little intruder could not believe his eyes چھوٹا گھسنے والا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا یعنی ابراہیم نے اندر گھس کے جو دیکھا کمرے میں الماریاں جو ہیں وہ trophy سے بھری پڑی ہیں تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا he peeked at the trophy near the window and saw it said man of the match sajid sarfras 1974 he peeked peeked کہتے ہیں جھانک na بزرگ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا could this really be the scary uncle sajid ibrahim had heard about ibrahim apologized for the broken window and to his surprise he was immediately forgiven really haqikat mein heard suna about mutalik apologized maafi maafi maangna broken ٹوٹی ہوئی window khandi ko کہتے hain surprise hairit ran kun immediately foreign or forgiven maaf karna could this really the scary uncle sajid ibrahim had heard about kya haqikat me he ho sakta kya khaof naak uncle sajid ibrahim ke barre me suna ho yani us se laga ke ye muskura te huy buzurak kya waakhi uncle sajid ibrahim hai ibrahim ne khid ki tootnay ki maafi maangli or us se حیرت hui ke woh foran maaf kar diya gya he could not resist his curiosity so he pointed towards the trophies uncle sajid laughed and told him that he had been the captain of the pakistan cricket team about 40 years ago resist muzahmat karna kira sti tajasus pointed išara karna laughed hans na 40 years ago 40 sal pahle pointed towards the trophies he had played against the best players from all over the world ibrahim could not believe his years the person he thought was a monster actually happened to be a legend against against مخالف خلاف actually حقیقت میں happened واقعہ ہونا hero legend کو افسانوی کردار کو کہتے ہیں he had played against the best players from all over the world وہ پوری دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے خلاف کھیلے تھے ابراہیم could not believe his ears ابراہیم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا the person he thought was a monster actually happened to be a legend وہ فرق جسے افریت سمجھ رہا تھا حقیقت میں وہ ایک hero تھا تو پیارے بچوں بد گمانی سے بچنا چاہیے اصل میں یہ اپنا برا خیال تھا جو اس نے ان کی خاموشی اس کی وجہ سے ابراہیم نے اپنے دل میں بنا لیا تھا کہ وہ ایک مانسٹر ہے مانسٹر ایک بہت بد شخص کو کہتے ہیں تو ہمیشہ اچھا سوچئے اچھا بولئے کیونکہ بد گمانی اور بد زبانی وہ ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آتا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچتے رہو بہت گمان کرنے سے یقینا بعض گمان گناہ ہیں اور نہ ٹٹول کرو نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی کسی کی اپسن کرے گا تم میں سے کوئی کے کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا اتنا زیادہ ہمیں اللہ نے منع کیا کہ ہم کسی کے خلاف برا گمان نہ کریں کسی کو برا نہ کریں کسی کی برائی نہ کریں کسی کے چھوپے ہوئے بیدوں کو نہ ٹولیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ قرآن مجید کی آیات کم از کم تین آیات کو آپ نے روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر عمل کرنا ہے امید ہے آپ کو سبق فسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ریڈیو کو لائک اور شیئر کریں